پیاسے انتہائی ظلم اور تشدد نال شہید گیتا گیا خربان جہاں میں اسنین کریمین تیبین تاہرین دی شانت ہوں کربلا دی مبارک زمین نواس رسول دے خون نارنگین ہوئی عثمان دی شہادت کو شہادتیں جے دے خون نارنگ قرآن دے ورکے رنگین ہوئے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انغو حضور دے صحابیوں میں چھوں اور رشتہ دارہ میں چھوں او بندے جس بندے نے شہر مدینہ نہیں چھڑیا اپنی جان پیش کر دیتی بولو نظر سبحان اللہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہو اگر آپ دی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتے اور تعلق بیکھے جان پہ کئی قسم دے نہیں اگر اسلام اور کلمے والا رشتہ بیکھیا جائے تے حضرت عثمان گنتی دے لے آز نار چوتھا ہو بندے جڑا مسلمان ہوئے کتما بندے ہیں تین بندے آپ تو پیڑے مسلمان سن چوتھے حضرت عثمان بھی اور اگر رشتہ داریاں یہ نہ دیا حضور نار بیکھیا جان تے حضرت عثمان دی اللہ دے معبوب نار ست قسم دے رشتہ داری ہے کتنی قسم دی ست قسم دا تعلق اور رشتہ حضرت عثمان دا حضور نار وقت تھوڑے میں ساریاں نہیں لیکن دو تین رشتہ داریاں بیان کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم لکینائیں بولو ذرا حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ دے والد محترم لکینائیں حضرت عبد المطلب یہ بابا دی عبد المطلب جڑے حضور دے دادا جان نے ای او جنہیں جڑا اپنے وقت بچ بیتاللہ شریف دے خانہ کابا دا متولی رہے ہیں کابے دے کیسانا متولی کنجی بردار انچارت سانا بیتاللہ دے حضور دے دادا جانا اللہ نے حضرت عبد المطلب ایک روایت دے مطابق گیا رہا ایک روایت دے مطابق سات بیٹے عطا فرمائے میں ساری اولاد دا ذکر نہیں کرنا صرف دو تن اولادان دا ذکر کر کے پھر اپنی گانوں کے لے چلنے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انغو آپ دے ایک صاحب زادے نے حضرت عبداللہ جڑے حضور دے باپ نے حضور دے کی نے باپ اور ایک آپ دے بیٹے نے جنہ دا نام جناب حضرت ابو طالب جڑے مولا علی دے باپ نے کسی وجہ تو کیا کہ جاندے علی ابن ابی طالب بولو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ایک آپ دی بیٹی صاحب زادی اونا دا نام حضرت بیزا کی نائے حضرت بیزا حضرت عبداللہ انہو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے اونا نے اپنے پتر دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب اللہ نے پتر عطا فرمایا تے اونا نے نام رکھیا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو اور اے نا دی ہم شیرہ مطرمہ حضرت بیزان اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اونا نے اونا دا نام رکھیا حضرت اروہ کی نام رکھیا اروہ اتنی گال دی سمجھ آگئی ہے نا عبداللہ دے صاحب زادہ حضور نے ابو طالب دے صاحب زادہ مولا علی نے بیزادی صاحب زادی حضرت اروہ نے ہون اللہ نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چار شہزادیاں تے تین صاحب زادی عطا فرمائے دوسری طرف حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہو نو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آب دے اقد مبارک بچوں نگاہ مبارک بچوں اللہ نے دو شہزادے حسن تے حسین عطا فرمائے باقی بھی آب دیاں شادیاں نے باقی بھی نکاح نے بیسے اگر حضرت علی دے صاحب زادے گنے جان تے روایات دے اندر ستارہ اٹھارہ تعداد آن دیئے لیکن باقی حضرت فاطمہ دی اولاد نہیں سیدہ طیبہ فاطمہ تزہرہ دی اولاد پاک بچوں کڑے کڑے صاحب زادے نے حضرت امام حسن تے سید الشہدہ مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے جیڑی حضرت ارواسن حضرت بیزادی بیٹی انہوں اللہ نے خطر اطا فرمایا جس خطر دنائے حضرت عثمان جیڑا بندہ سمجھ دے پہاو در آپ بولے سبحان اللہ یہ دنہوں کوئی سادہ طریقہ نہیں میں تین پیڑی ہیں تو انہوں سمجھا کے لئے آ رہے ہیں باب عبد المتلیب انہوں اللہ نے بیٹا اطا فرمایا عبداللہ عبداللہ دی اولاد ویچ حضور حضور دی اولاد ویچ حضور دیاں چار صاحب زادیاں تھے تین صاحب زادے ابو طالب انہوں باب عبد المتلیب انہوں اللہ نے دوجہ بیٹا اطا فرمایا ابو طالب ابو طالب انہوں اللہ نے بیٹا اطا فرمایا علی ابن ابی طالب علی انہوں اللہ نے دو پھتر اطا فرمایا حسنت حسین اللہ نے انہ دی یعنی حضرت عبداللہ دی ابو طالب دی سگی بہن حضرت بیزان بیٹی عطا فرمائی اروہ بیٹی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جنہ دا نام حضرت عثمان بن افان ان سے آنے بندے بیٹے ہو ذرا رشتہ داری خود جوڑنا بیزا حضور دیاں پھپھی بیزا کی لگ دیاں نے حضور دیاں چونکہ آپ دے والد دی ہم شیرہ نے نا بیزا حضور دی پھپھی بیزا حضرت مولا علی دی پھپھی بیزا دی بیٹی حضرت اروہ حضور دی پھپھی دی بیٹی بیزا مولا علی دی پھپھی دی بیٹی اروہ اروہ حضرت مولا علی دی پھپھی دی بیٹی اور مولا علی دی پھپھی دی بیٹی دے بیٹے دا نام عثمان کی نائے عثمان ہیں یعنی ان سمجھو کہ حضور دی سکی پھپھی اونا دے نواز سے یعنی دو ترینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمجھا رہی ہے یہ ایک رشتہ داری ہے ماں دی طرف اور اگر اینہ دے باپ افان دی طرف رشتہ داری بنائی جائے تو حضرت افان تین پیڑیاں گزرنے تو بعد جگہ چار پیڑیاں گزر دیا نے تے پنجمی پیڑی دے اندر حضور دے دادا یعنی پنجمی پیڑی دے دادا سکے دادا تے عبد المطلب نے او نہ دے والد او نہ دے والد او نہ دے والد پنجمی پیڑی اندر جا کے عثمان دا دادا اوہ یہ جڑا حضور دادا دے سمجھے ہو تے اچھا فرماو درہ سبحانہ مالو بے کیے تے کی لگ دے نہیں حضور دی پوپیر دے بیٹے حضور دی پوپیر دے بیٹے اور حضور دی پوپیر ہووے تے حضور دیاں شہزادیاں دی کی بڑی رشتے دے اوالے نار پوپی سیدہ فاطمہ تو زارا دی پوپی حضرت رکیہ دی پوپی حضرت زینب دی پوپی حضرت امہ کلسوم دی پوپی حضرت زینب رکیہ امہ کلسوم زارا فاق حسنو سین انا شہزادیاں دی نسبی پوپی دے پتر دا نام حضرت عثمان بے نفانے رضی اللہ تعالیٰ انہو کتنیا رشتہ داریاں ہو گئی ہیں دو ایک ماں دی طرف ہوں اور دوجی رشتہ داری باپ دی طرف ہوں تیسری رشتہ داری سنو حضرت عثمان حضرت آدم تو لے کے حضور تک ایک لاکھ چوئی ازار کموں بیش انبیات شریف لے آئے سارے نبی تے سارے نبیاں دیاں امتہ وچوں واحد بندہ حضرت عثمان نے جس ایک بندے دے گار اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں اللہ دے نبی دیاں سینے بندے کیا آخدے نے داماد کیا اندھے گار دی عزت جوائی گار دی بولو نا محبت نار داماد گار دی عزت ہوں دے آج کالتے دنہ اوہ رباج ختم ہو گئے ورنہ پرانے زمانے اندر اگر کسے بندے دی کسے لوگ شادی ہوئی ہوئی آنہ تے بندے ہو دے آلو میڑی یاک نہیں سانویک دے آخدے تھا ساڑھے لوگ دائے جوائی بھائمِ غریب تو غریب پندے دے گھار ہو دے شادی ہوئی ہوئی آنہ بھائمِ غریب تو غریب پندے دی بیٹی ہو دے گھار ہوئی آ تے لوگ آیا کر دے enhancement اگر او زیادتی کرے آتے یاک دے 한 توں ساڑھے لوگ دا جب آئیں گے نہ آیا تُون ساڑھے لوگ دا دا ماہ دے بھائمِ غریب پندے دی بیٹی دا تُون سیر دا سائیں گے پر تیری ساڑھی لوگ دی عزت ساجیے سبحان اللہ میں قربان جاما جناب عثمان دی شان تو اللہ نے عثمان ممیشان عطا فرمائی ایک باری نہیں دو باری حضور دی عزت عثمان نار ساجیے ایک باری نہیں دو باری پہلی بیٹی حضور نے حضرت رکیہ دا نکاح فرمایا حضرت عثمان بن نفان نار تجدوں حضرت رکیہ دا بشال ہویا نا حضرت رکیہ بشال فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام قرسوم اپنی صافزادی دا نکاح حضرت عثمان نار فرمایا تے نار پتے جملے کی فرمایا جس وقت نکاح فرمایا نا اس وقت حضور دے جملے حدیث دی کتاب مجھ موجود نہیں اللہ دے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جو حق مار میں نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا رکھے اسے حق مار دے نال اسے محبت نال اسے پیار نال میں اللہ دے حکم نال اپنی بیٹی ام قلسوم دا نکاح تیرے نال کرن لگاما اے جملے حضور دے نے کتاب باندر فرمایا جو حق مار پہلی بیٹی دا سی اسے حق مار ہوتے جو محبت تیری پہلی بیٹی نال سی اسے محبت دے ہوتے اور حضور نے فرمایا جو میں پہلی بیٹی دا نکاح اللہ دے حکم نال کی تے امی اللہ دے حکم نال میں دو جی بیٹی دا نکاح تیرے نال پہ آ کرتا سبحان اللہ میں قربان جہاں کنی آلہ شاہ نے کتنا آلہ مقام میں جدو حضور دی دو جی صاحب زادی دا بس حال ہویا اس وقت حضور نے جملے فرمایا فرمایا وہ لوگوں کسے دے گھر بیٹی جوان ہوئے یا کسی عورت دا شور فوت ہو گیا ہوئے یا کوئی عورت نیک سیرت جن وہ دے شور نے طلاق دے دیتی ہوئے میں محمد کریم مشورہ دے ناما اگر میرے کلو سلا لے دے ہو عثمانے ڈاچنگا داما دے اگر کسے دے گھر بیٹی جوان ہے یا بیوائے یا رنڈیے یا طلاق یافتے میں محمد گواہی دے نا عثمان دے نال نکاح کرو یہ ڈاچنگا داما کسے مانے جمعائی نہیں یہ حضور نے جملے نے عورت حضور نے جملے فرمائے فرمایا عثمان جو تو بیکیا نا حضرت عثمان پہلے شاہ زادی حضور دی وصال فرمائی تے دو جی بیٹی حضور نے نکاح دیتی دو جو دو جی بیٹی دا وصال ہویا نا دہونے حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے چونکہ حضور دی ہیں چار بیٹی ہیں ایک وڈی صاحب زادی پہلے وصال فرما چکی ہے حضرت زینب دو آپ دے نکاح وے چاہیاں اور ایک سیدہ تیباتہ رازہ دا عابدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مالکہ جنت مخدومہ کائنات ام الاسنین امت مصطفیٰ دا بہترین سارا حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت مولا علی ناڑ وہ چکے اسی وہ نہ حضور دے ویڑے ویڑے بچ کوئی اور بیٹی نہیں سی حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے اکھا اندر آنسو آگے حضور نے فرمایا کی گا لے عرض کر دینے یا رسول اللہ اکو غام میں کہ توارڈنا رشتہ ٹھوٹ گئے توارڈنا رشتہ ختم ہو گئے یا رسول اللہ دونوں بیٹیاں آپ دیا آپ نے کمال مہربانی فرمائی لیکن وصال فرما گیاں نہیں اس وقت حضور نے جملے فرمایا حضور نے حضور نے فرمایا تیرے تے انہ قرازیاں تیرے تے انہ خوشاں حضور نے فرمایا اے تے دونے اگر محمد دے بیڑے پہ چاڑی بیٹیاں ہوں نہیں تو میں ایک ایک کر کے ساریاں تیرے نکاہ بج دے دیں تائیں تے میں آکے سخیاد سلطان داماد حضور دائے سخیاد سلطان داماد حضور دائے زنرین عثمان زنرین عثمان داماد حضور دائے بولو سخیاد سلطان داماد حضور دائے سخیاد سلطان داماد حضور دائے زنرین عثمان زنرین عثمان داماد حضور دائے سخیاد سلطان کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک دفعہ تشریف لے آئے اپنی بیٹی حضرت امی کلسوم دے گار حضور نے کیوئے کہ آپ حضرت عثمان حضور دی شہزادی دیں جوڑی مبارک دے اندر سر رکھ کے آرام پہ کر دیں سبحان اللہ میں قربان جامعہ ہونا لوگاں دیا نصیبان تو اتنی حضور دی سنگت قربت رشتہ داری میں نہیں حضور دی شہزادی دے جوڑی دے اندر سر رکھ کے آرام پہ کر دیں تجمہ عورتہ اپنے شعور نال محبت کر دیا نے حضرت عثمان نال آپ دی زوجہ محترمہ حضور دی شہزادی حضور دی حقیقی بیٹی محبت فرما رہی ہیں نہیں آنکار کے نا آپ دے سر دیاں وڑا مچ آت پھیر رہی ہیں حضور جو دوں تشریف لے آئے کنگی کر رہی ہیں سن بعد نے آکیا بھے آنکار کے اونگلیاں دے اندر آپ دے بال اور ظرفانوں سہلا رہی ہیں سن جو دوں حضور آئے نا حضور نے منظر بکھیا کہ سرکار نے فرمایا اکرمی ہی اے میری بیٹی اپنے شہر دی اور زیادہ عزت کار اے میری بیٹی اپنے شہر دی اور زیادہ عزت کار اگے حضور دے جملے نے فرمایا اے میری بیٹی اِنَّا اَسْبَحُهُمْ اَسْحَابِ بِي عُثْمَانُ اُقْنُ اَفْوَانُ اُقْمَا قَال حضور نے فرمایا میرے جتنے غلام نے میرے جتنے سے آپا نے جتنے میری ذات ایمان لہان والے لوگ نے فرمایا اُنہ ساریاں بھی چون سب نڑو زیادہ جدہ اخلاق تے کردار میں محمد نا رڑ دا مر دے فرمایا اُس ہستی دا نام عثمان بے نفان رضی اللہ تعالی انہو اللہ نے حضور دے اس غلامنو اشان عطا فرمائی میں نے عرض کیتا عثمان رضی اللہ تعالی انہو رستہ داریاں دے کیا جان ماں دے حوالے نال حضور دی پھوپی دے نباسے پاپ دے حوالے نال پنجبی پوشت اندر حضور دا تینہ دا 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 جانے کے حضور دے نصب دے حوالے نال دیکھے آ جائے عثمان و استیے جنہو ایک باری نہیں دو باری حضور دے گھر دا ماد پڑھنے دا شرف آسلے اور دوسری طرف اگر دیکھے آ جائے عثمان و استیے جنہو ایک باری نہیں دو باری نہیں تین باری نہیں تقریباً دس باری حضور نے اپنی زبان تو بول کے فرمائے عثمان جنتی ہے انہی باری تقریباً دا باری مختلف اگر پڑھی ہیں جاننا تے دس مختلف موقع ایسے نہیں یہ دیتے حضور نے نام لے کے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے میں دو تین موقع پڑھن لگا پہلا او موقع جدو اللہ دے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر آپ دے غلام بیٹھے نے اللہ دے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بو پکر جنتی ہے میرا عمر جنتی ہے میرا عثمان جنتی ہے میرا علی جنتی ہے میرا تلہ جنتی ہے میرا عبداللہ بن زبیر جنتی ہے میرا عبدالرحمان ابن اوف جنتی ہے دا بندے نے دا جنہ دا حضور نے نام لیا اے تو آڑے جو کڑا کڑا بندے جنہیں حاج جا عمرہ پڑے کوئی ہے کچھ نصیب اتھے بیٹھا شاہ صاحب تشریف فرما نہیں نہیں تے اللہ تو انہوں سب نو لے جائے میری دلی دعائے جدو جاؤنا مدینہ طیبہ تے حضور دے روزہ انور دیاں جڑیاں جالیاں سبز رنگ دیاں نے ایک نے سنیری رنگ دیاں حضور دے چہرہ مبارک دی طرف اے عام نیٹ تے تسی دیکھ دیو سنیری جالیاں اور جڑیاں حضور دے سار مبارک دی طرف اور پاں مبارک دی طرف جالیاں نے وہ سبز نے وہ سیڈ والیاں سنیری نے سونے رنگ دیاں نے جڑیاں سنیری جالیاں نے انہوں تے تے قرآن دیاں آیتنا لکھییاں نے تے جڑیاں سبز جالیاں نے حضور دے قدمین شریف ہیں آڑے پاسے دے حضور دے سرے انور آڑے پاسے وہ جڑیاں قدمین شریف ہیں والی ہیں جالیاں انہوں تے آج بھی انہا دس صحابیاں دے نا میں اپنی گناہ گا رکھا ناڑ چھیں ساتھ واری پاڑ کے انہوں حضور نے فرمایا بے جنتی حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمار جنتی تلہا جنتی علی ابن عبی طالب جنتی عثمار نو اللہ دے مابوب نے انہ دس منیاں دے اندر گنے جنہا نو حضور نے ایک زبان نال فرمایا توسی جنتی توسی جنتی سبحان اللہ میں قربان جاوا ایک باری حضور دے زبان بچو نکل جائے تیوی پڑی شاہ نے فر اللہ دے مابوب نے دوجی باری پھر فرمایا جنتی اللہ دے مابوب جدو حجرت فرمائی نا حضور حجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ منورات شریف لے آئے حضور مدینہ شریف آئے اس وقت مدینہ شریف دے اندر جڑا پین والا پانی سی نا پین والا پانی او سارا اچھا نہیں سی اے پرانے بندے جنہ تاریخ اسلام پڑھئے انہوں کو پچھو بے مدینہ شریف دا پرانا نہ کیے جسرب کین آئے جسرب جسرب دا مانا کیے بیماریاں دا گھر تکلیف آئے دا گھر مدینہ شریف دی ابو عبا مدینہ اتجب آئے دا پانی اتنا صحت مند نہیں سی حضور دے آن تو پہلے حضور دے آن تو پہلے لوگ سمجھ دے سان بے مدینے جانے ہیں تو بیمار ہو جانے ہیں لیکن سبحان اللہ میں قربان جانے ہیں جدو زارا دے بابا تشریف لے آئے جدو ابو بکر و عمر عثمان و علی دے آقا تشریف لے آئے جدو اللہ دے معبوب نے مدینہ اتجبہ وچھ قدم رکھے کہ حضور نے فرمایا وہ وقت گذر گئے بے مدینے وچھ بیماریاں نہیں فرمایا غبار المدینہ تے شفاہ للجزام فرمایا جس بیماری دا کوئی علاج نہ ہوگی میرے شہر مدینے دے مٹی جا کے رکھو اللہ شفاہ آتا فرمائے حضور دے آن تو پہلے مدینہ اتجبہ اندر صرف اوہ قوان جیڑا ایک روایت دے مطابق میں نے پڑھے ایک غریب جا مسلمان دا سی اور عام مشہور روایتہ میں چیوے بے یہودی دا سی مشہور روایتہ اے انہیں بے یہودی دا اقوان سی بعض نے یہ بھی لکھیں کہ غریب جا مسلمان سی جیدہ اقوان سی تے پانی بہت مہنگا بے شدائی چونکہ اور پانی نہیں سی تے ضرورت لوگانوں لوگانے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی ویچ بیٹھ کے اعلان فرمایا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اے کھول ہے کہ اللہ دے راہ تے وقف کر دے وے مسلمانہ واسطے پانی دا انتظام کرے میں محمد انہوں جنت دےنا میں محمد کریم اسنوں جنت اتا فرمانا کہ تم حضور نے اعلان کیتا نا تے حضرت عثمان حضور کوڑ آئے آکر کر دے رہ سونے یہاں اے اعلان تو سنکیت ہے اچھا برونا سبحان اللہ اے اعلان تو سنکیتے ہیں حضور نے فرمایا کیتے ہیں ارز کر دے نے یا رسول اللہ پھر کی خیال ہے جب میں نوکری پیش کر رہا تھا جب میں نوکری دیوانتے میں خدمت پیش کر رہا تھا حضور نے فرمایا عثمان توں دیں تے جنت تیری ہے توں دیں نوکری تے جنت تیری ہے حضرت عثمان اس کوئی دے مالک اور تشریف لے گئے انہوں جا کے فرمایا بھائیہ کھو بیچ دیں انہیں آکیا نہیں بیچ دا وہ دا چونکہ اوہ کمائی دا دریئے ہے انہیں آکیا نہیں بیچ دا آپ نے فرمایا میر بانی کر بیچ دے میں مسلمانہ واسطے وقف کرنا چاہنا انہیں آکیا میں نہیں بیچ دا میرا ای روزگار ہے میرا ای روزی دا باننا ہے ٹھیک ہے میں نہیں اپنا اڈا بیچ دا حضرت عثمان نے فرمایا پیرینج کر بے ادھا توں راکھ رہے ادھا میں نو دے دے ادھا توں راکھ رہے ادہ میں نو دے دے انہیں آکے ادہ خو میں کھ میں بیچاں آپ نے فرمایا ادہ خو اینج ویچ ایک دیارے پانی تیرہ ایک دیارے میرا ایک دیارے پانی تیرہ تھے ایک دیارے میرا جو آپ نے جملے فرمائے نا انہیں سوچے آنے آکے اب میں نو تے مفتی دا نفع پیلب دے پانی ایک دیاری عثمان دے نا دو جی دیارت مڑ میرے تو میں اپنے دینے مچ بیچدار ہمانگا میری پراپرٹی بھی زائیہ نہیں ہوئے گی تو پیسہ بھی آئے گا ح میں عدد حکومہ دیننا وہاں آپ نے فرمایا مان کی مانگ دیں اوہ نے قیمت مانگی عثمان نے دیتی کہ اوہ قیمت جڑی ہے نا اوہ پینتی ہزار چاندی دیتی رمسان آج کال دے ریٹ نال بے کیا جائے نا وہ فگر میرے ذہن چون نکل لے کتنے عرب روپیہ بندے کروڑا ہی نہیں عربہ روپیہ بندے نہیں جڑے حضرت عثمان نے عدد خودی قیمت دیتی عدد خودی قیمت دیتی جدوں حضرت عثمان نے اوہ دن معاہدہ تیہ کر لیا اور میں عدد تیرہ 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 ساڑھا ایک دن تیرہ 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 ساڑھا انہیں کہا کہا یہ ٹھیک ہے جس دن حضرت عثمان دی باری آئی نا کہ آپ نے مدینہ تجبہ دیاں گلیاں چیلان کروایا مدینہ دیاں گلیاں چیلان کروایا مدینہ والے ہو حضور دے غلاموں سرکار دا کلمہ پڑھنوالے ہو اے سرکار دے سے آبی ہو اے کو آج دے تو ساری زندگی مولنال مہنگے داموں پانی لے کے پیندے رہے ہو میں عثمان اس کوئے نوں ادھا خرید لے ایک دن پانی میرے ایک دن پانی دو جے سنگیدے آج باری میری ہے میں اعلان کروا رہا سبت علیہ کے سام تک پری پانی سری پانی کوئی پیسہ نہیں آؤ آپ بھی پیو جانورانوں بھی پلاو گھر باستے بھی لے جاؤ لوگاں نے جدوں اعلان سنیاں نہ لوگ دوڑ دے آئے آپ بھی لوگاں نے پیتا اپنے جانورانوں بھی پانی پلایا اگلے دن واسطے بھی برطنہ میں چھپا کے رکھ لیا ان جدوں باری آئے انہاں تجھے پی لی دی کہ وہ دوں آیا کی بے نارے تے نہ پی لیا سی جانورانوں بھی پلا لیا سی عموماً جانور عرب بچ کی نہیں اوٹ تے اوٹ جڑے ہوں دی تین دیاڑے کاٹ سکتے ابھی غیر پانی دے پی بھی لیا پلا بھی لیا کچھ برطنہ بھی محفوظ بھی کر لیا جنہاں دوجہ دن اوڈا آیا تے گاک تے اور یہ اور یہ کس سے انہیں شروع ہو گئے پہلے دن کو جلاب گئے دوجہ دیڑے اور تریجے دیڑے اور کسے تے دن پانچ سات دس گزرے ان اوڈ دی باری کوئے تھی آندہ کوئی نہیں تے جدو عثمان دی خیرات تقسیم ہون دی یہ لوگی آگے ہوتے ہیں جدو عثمان دی خیرات ہون دی یہ لوگی آکے پانی بھر دینے اپنے پانی دے برطن بھار کے آگ دینے کہ سخیادہ سلطان دامان حضور دائے سخیادہ سلطان دامان حضور دائے زنرین عثمان زنرین عثمان دامان حضور دائے سخیادہ سلطان بولو دامان حضور دائے سخیادہ سلطان ہندی ہو گئی وہاں کرنا کہا عثمان انہیں نکار بے عدہ لئی نا باقی عدہ بھی تو ہی لئے باقی عدہ بھی تو ہی لئے جناب عثمان نے اسے قیمت تے اے نہیں آکے آبے پیڑا عدہ مہنگا لئے تے ان دوجی باری جو میں ایتیاں کھلنا تے درس آنا ڈنڈی ماری جاندی اگلے پار اور تے پچھلے پار اور یہ جنہیں ریٹ کڑیا پچھلو پیڑا پار سی تے میں انہیں ہزار دیرم دیتے نہیں وہاں پچھلا پا رہا ہے تے میں آٹی پائی لیلنہ فرمایا میں عثمان ہاں اللہ نے منو گنی بنا ہے رب نے منو ذنو رہن بنا ہے اللہ نے منو رسول دا دورہ دا ماد بنا ہے میں رسول انصاف دا دا ماد ہاں میں بین صافی نہیں کرانگا فرمایا کوئی قیمت جیڑی پیڑے عادی جتی ہے کوئی قیمت میں دوجی عادی دینا اس سے قیمت میں دوجی عادی خریدنا خرید کے عرض کیتا سونیاں اے بیرے رمہ رمے دا کنوان جیڑا آپ نے حکم فرمایا سی ادھا میں آپ دے اشاریاں پہلے قربان کر دیتا سی ادھا سونیا آج ملے میں اے بھی پیہ پیش کرنا حضور نے فرمایا مبارک ہوئے توں جنتی ہے توں جنتی ہے ایک دوجہ موقع آئے یہ دیتے حضور نے حضرت عثمان دے جنتی ہونے دا اعلان فرمایا اور تیسرا موقع پڑھو تاریخ اسلام غزوہ تبوک دا موقع جدوں بہت زیادہ چنگی سی بہت زیادہ مالی آلات اور معیشت مسلمانہ دی کمزور سی حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک دی تیاری فرمائی اس وقت حضور نے اعلان فرمایا کونے کونے جڑا اس تبوک دی لڑائی واسطے اپنا مال پیش کرے مال پیش کرے کہ میں محمد انہوں جنت دیا میں محمد کریم انہوں جنت دیا حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض گیتہ سونے ہاں سو اوٹ دیاں گا خالی نہیں راشن نال بھرے ہویا سو اوٹ دیاں گا خالی نہیں راشن نال بھرے ہویا حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ میں کونے جڑا جنت لبے تیس تبوک واسطے راشن پانی مدد کرے عثمان دودھی باری پھر کھڑے ہوئے عرض گیتہ سونے ہاں اگلا سو نال یہ سو اور دینا سو اور دینا سمان سنے لدیا ہویا حضور نے پھر اعلان فرمایا میں قربان جاں آج حضور غلام نو نوازنا چاہدے نہیں آج سرکار اپنے اس دورے دامات نوازنا چاہدے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے تری جی واری پھر اٹھ کے آکے سونے ہاں اگلے بھی دومیں سو نال ایک سو اور دینا چھامان نال لدے ہویا دینا بعض نے اعتادات بھی مختلف لکھی میں اوہ روایت پڑھ رہا جیڑی معقول ہے اور عام ذہن میں چاہ جانے والی ہے ورنہ بعض راویہ نے پنچ پنچ سو تے ہزار ہزار دا بھی لفظ ذکر کیتے پہ پیڑی باری بھی ہزار دلتا دو جی باری بھی ہزار تری جی باری بھی ہزار لیکن اوہ نہ دیں سندہ کم زور نہیں میں ہوگا کر رہا جی دے سندہ مضبوط ہے ایک سو پیڑی باری وہٹ مال نال لدے ہویا غلے نال لدے ہویا حضور دی بارگاہ بھی دو جی باری پھر حضور دی بارگاہ بھی تری جی باری پھر حضور دی بارگاہ بھی پھر گھار گئے ہیں کہ گھار تو بہت سارا مال اشرفیاں درم دینار حضور دی بارگاہ بھی آ کے پیش کیتے کون حضور نے کیتا کی درہ میرے آلوے کھنا اسمان دا مال لیا کہ حضور ممبر اتے تشریف فرما ہو گئے جوڑی بچ حضور نے حضرت عثمان دا مال لکھے اے اے میرے آلوے کھنا آنکار کے حضور ایک پاسی ہو حضرت عثمان دے مال بچ ہاتھ پان دے نہیں ہاتھ پا کے ایس طرح ہاتھ نکال دے نہیں مال اتے کر کے اپنے غلامہ نو بکھان دے نہیں دوجہ پاسی ہو ہاتھ مبارک ڈال دے نہیں مال اتے کر دے نہیں کدھی آئے ہاتھ اے اس طرح حضرت عثمان دے مال انہوں پلٹ کے الٹ پلٹ کے لوگوں انہوں بکھا کے آپ فرما دیں آج تو بعد میرے عثمان مال کوئی عمل جو مرضی یہ کرے ایدہ کوئی جان نہیں کر سکتا اے جملے اگر تُسی یاد رکھ لینا کہ ساری زندگی حضور دے اسدامات دے محبت بھی جیو گے اور حضور دے اسدامات دے پیار بھی شمرو گے حضور نے فرمایا کوئی عمل جو میں دے لے عثمان پیا کرے جو میں دے لے عثمان پیا کرے اے اٹھی چھوکی کسی اور نہ ملی اے اچھوکی کسی اور نہ ملی کسی بات سے ایسے جملے میں نے زخیرہ یادیس بس نہیں پڑے حضور نے اے جملے کسی اور نہ فرمایا حضور نے فرمایا آج تو بعد میرا عثمان آج تو بعد میرا عثمان آج تو بعد میرا عثمان جو چاہے کرے ادھا کوئی جان نہیں ہون لگا جو چاہے کرے ادھا کوئی نقصان نہیں ہون لگا سبحان اللہ میں قربان جان حضرت عثمان دی شان دی آخری گل سنو دو آدھا وقت ہو چکے پس میں گل سمیٹ رہا جدو اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ شریف دا ارادہ فرمایا اصل پورا واقعہ تے تفصیل ناڑ بیان کران تے وقت لگ جائے گا حضور نے خواب آیا حضور نے خواب دیکھیا کہ حضور نے حضور دے غلام نے سب نے ایرام بد دے و انہیں تے عمرے تے جا رہے ہیں لقد صدق الله رسوله الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ان شاء الله آمین محلقین روسكم ومقصرین لا تغافون حضور خواب تک ہے اسی عمرے تے جا رہے ہیں ایرام بد دے ہوئے نہیں عمرے توں آ رہے ہیں پندہ کروائیاں ہوئے نہیں وال چھوٹے کروائے ہوئے نہیں حضور نے خواب تک ہے راکی خواب آئے سویرے اٹھ کے اعلان فرمائے چلو سیابی عمرے تے چلیں مجھے آپ بولو نا سبحان اللہ جی کسے انہوں اپنے ماں پہ ناڑ عمرہ نصیب ہو جائے تے عید ہو رہی آج کے نہیں کسے انہوں سید پیر فقیر درویش ناڑ عمرہ نصیب ہو جائے پھر لوگ کی ساری زنگیاں دینے میں پیراں ناڑ عمرے تے گیا میں ماں ناڑ عمرے تے گیا میں باپ ناڑ عمرے تے گیا میں شیخ الحدیث ناڑ عمرے تے گیا قربان جاما میں حضور دیں اونا صحابیاں دی شان تو عمرے تے جان دی تیاری ہوئیے تے جان دے اونا ناڑ پہنے جڑے کل نبیاں دے پیر دے سلطان صحابہ اکرام حضور دے ناڑ نے پندرہ سو دی کموں بیستہ دا دے پندرہ سو بندہ حضور ناڑ عمرے واسطے جا رہے لیں مکہ شریف تو پہلے حدیبیہ ایک مقام آن دیں سلحہ حدیبیہ سارے ہاں نے پڑھی اسلامی آدھییں کتابہ اندر حدیبیہ دی سلحہ اے دا اصل پسے مندرے ہیں پسے مندرے دا اے دا اے یہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے حضور نے مناسب سمجھے بے چلے ہاں مکہ تے مکہ والے ناڑ ساڑیاں پہلے لڑائیاں نے اس طرح نہ ہو بے کو حالات خراب ہو جان حضور نے صاحب ناڑ فرمایا تے ٹھہر جاؤ حضرت عثمان ناڑ بیجا فرمایا جاؤ جا کے مکہ آلیاں ناڑ دس ہو پہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی ایرام بان کی آئے ہیں اسی عمرہ پڑھنے سان عمرے دی اجازت دیو بیت اللہ دا تباپ کرنے دی اجازت دیو صفہ مروہ دی اجازت دیو مقام ابراہیم کے نفل پڑھنے دی اجازت دیو زمزم پیمن دی اجازت دیو کہ تم حضور نے حضرت عثمان ناڑ بھیجیا نا مکہ آلیاں کو حضرت عثمان پہنچے وہ نہیں تے گال اگر تسی یاد رکھی نا تو ساری زندگی تو آما دے ہوگی وہ دے مکہ حضرت عثمان پہنچے ایک گال مکہ ہوئی تے ایک گال عدیبیہ چھوئی عدیبیہ بچ گال کیتی حضور دے صحابیہ نے مکہ بچ گال کیتی مکہ دے کافرانے عدیبیہ دے اندر صحابیہ نے گال حضور دے کوڑ بے کے کیتی یا رسول اللہ عثمان کےڑا بخت آنے عثمان کےڑا نصیب آنے اسی یاد را بیٹھے ہیں وہ مکہ پہنچے ہیں تواف پیا کردہ ہونے ہڑی ہڑی بولو سبحان اللہ نہیں وہ مکہ پہنچے ہیں ہونے تواف پیا کردہ ہونے وہ تے صفحہ مربادی صحیح پیا کردہ ہونے وہ تے زمزم پیا پیندہ ہونے وہ تے مقام ابراہیم تے نفل پیا پڑدہ ہونے حضور نے نگاوہ نیچیاں کی تیاں تے نگاوہ نو جکا کے فرمایا اے بھلا کیوں ہونے ہو سکتے عثمان میرے تو بغیر عمرہ پڑ جائے اے بھلا کیوں ہونے ہو سکتے عثمان میرے تو بغیر عمرہ پڑ جائے وہ تے حضرت عثمان جو تے مکہ پہنچے نا تے مکہ والے نو فرمایا اسی لڑن نہیں آئے جان کرن نہیں آئے حضور نال نے پند نہ سو پندہ نالے ہو دیبیاں تے بیٹھے ہیں اے بکو میرا عرام سارے عرام بیچنے ساڑھے کو تیل تروار کوئی نہیں اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرنا چاہتے ہیں اجازت دے دے ہو انہاں نے آکیا عثمان انہاں پس لینوں اجازت نہیں انہاں جائے موسیقا 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 موسیقا